السلام علیکم ویڈیو اسلام کا کامنٹ لکھ لیں پھر ویڈیو دیکھے گا ویڈیو اچھی لگے گا لائک بھی کر دیجئے گا کافی دنوں سے میری کوئی ویڈیو نہیں آ رہی تھی کچھ کافی ساری مصروفیات تھی میری اپنی گھر کی جس کی وجہ سے کچھ بھی ایسا نہیں کر سکی جو ویڈیو اپلوڈ کر سکوں آپ لوگوں کے لئے تو اس کے لئے معذرت ہے جی تو آج میں ڈیزائننگ لے کر آئی ہوں فینسی کپڑوں گی نیکس میں اب جو سیزن آ جائے گا وہ آ جائے گا شادیوں کا تو شادیوں والے سوٹوں پر اس طرح کہ اگر فینسی ڈریسز ہوتے ہیں تو آپ لوگ اکثر دیکھا ہے آپ نے ٹیلر کے پاس جائیں نا تو وہ کہتا ہے اس کا انلی راؤنڈ گلہ ہی بنیں گا اور فینسی سوٹ کے اوپر وہ کچھ نہیں کریں گے تو اس طرح اگر آپ ڈیزائننگ دکھا کے کروا لیں خود سے سٹیچ کرتی ہیں تھوڑی بہت سی ڈیزائننگ کر لیں گی نا تو ڈریس جو ہے وہ آلڈی پہلے تو وہ خوبصورت ہوتا ہے لیکن تھوڑی سی ڈیزائننگ سے وہ زیادہ پیارا ہو جاتا ہے پارٹی ویئر کے حساب سے چلیں میں ون بے ون کر کے دکھاؤں آپ کو یہ اس طرح سے تھری پی سوٹ ہے جی یہ اس کا ٹراؤزر ہے سلک کا ٹراؤزر میں نے سارے ہی سادے رکھے ہیں فینسی سوٹوں کے ٹراؤزر کے اوپر زائننگ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکل اچھے نہیں لگتے ہیں ترپائی کر کے بس اس کا پانچوں کا فولٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا دوپٹہ ہے دوپٹے کا اس طرح سے ہے کہ یہ سائیڈ جو ہیں اس کی آر ریڈی باورڈر والی تھی تو پلو کے اوپر بھی میں نے اس کے اس طرح سے لیس لگوا لیا دونوں سائیڈ کے پلو یہ دیکھیں اور پھر اس کے بعد آگئی کمیز اب کمیز کے اوپر دیکھیں نا اگر سادہ بھی سٹیچ کرتے تو اچھا لگتا لیکن اگر اس کے نیک کے اوپر ہم نے اس طرح سے تھوڑی سی ڈیزائن ہی کر لیا دیکھیں دو طرح کی میں نے لیس لگائی ہیں ایک چھوٹی گرین اور گولڈن اور ایک گولڈن میں پہلے میں نے دو لائنیں نیک بنانے سے پہلے دو لائنیں میں نے بلکہ سٹریٹ یہ لگائی تھی ان دو لائنوں کو لگانے کے بعد یہ والی جب لائن میں نے لگائی یہ والی لیس کی تو اس کو پھر میں نے اسی کے اوپر رکھ کے تو یوں ٹرن کر دیا کہ کہ اس کو نہیں موڑا ہے یہ بلکہ سیدھی لگی ہیں ان کو ٹرن کیا ہے صرف اور سنٹر میں پھر اس طرح سے یہ خوبصورت سے ٹسر لگا دیئے ہیں تو نیک بھی خوبصورت ہو گیا اور سلیو کے آگے بھی اسی طرح سے لگا دیا اب ڈریس دیکھیں نا اس کا لک جو ہے وہ چینج ہو گیا اگر سادہ ہوتا راؤنڈ نیک ہوتا تو وہ اتنا اٹریکٹ نہیں کرتا سب سے امپورٹنٹ بات جو میں نے آپ کے لئے بتانی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی فینسی سوٹ آپ نے سینہ ہے یا سلوانہ ہے اس کے اوپر آپ نے پائپنگ ضرور کرنی ہے اس کے بغیر آپ اس کو ویسے ہی ترپائی مت کروایا کریں وہ بلکل نہیں صحیح رہتی ہے کیونکہ یہ پیور جو ہوتی ہے یہ جو لڈونا ہوتی ہیں یہ پھر ٹرن ہونے لگ جاتی ہے اگر اس کے چاک کے اوپر یہ پٹی لگی ہوگی گھیرے پہ لگی ہوگی تو یہ کپڑا ٹرن نہیں ہوتا ہے سائیڈیں اس کی مڑتی نہیں ہیں یہ والے جو حصے ہوتے ہیں وہ بل کھا جاتے ہیں تو یہ آپ نے ضرور لگوانی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے گھیرے چاک پہ بنی ہوئی بھی مل جاتی ہے خود سے بنانا چاہتی ہیں خود سے بنا لیں تو آپ اس طرح سے ڈیزائننگ کریں خوبصوروسی ڈریسی کے اوپر ہاں جی نیکس سوٹ ہے جی میرا وہ اس طرح سے ہے اس کے ساتھ میں نے پجاما جو ہے وہ گولڈن کلر میں کر لیا ہے میں سوری کا اس کو بھی بالکل سادہ اور ترپائی والا پجاما ٹھیک ہے جی اور اس کا یہ دوپٹہ ہے اس کے سارے دوپٹے کی اوپر یہ پائپنگ کی ہے ٹھیک ہے جی سارے دوپٹے پہ چاروں طرف کیونکہ اس کے پلو کے اوپر ڈیزائننگ ہے تو اس لیے پھر اس کے چاروں طرف کر دیا یہ اس کی کمیز ہے جی فینسی کمیز ہے ساری یہ دیکھیں جے کارٹ میں ہے جی لڈونا جے کارٹ جس طرح سے ہوتی ہے اس ٹائپ کی اور یہ اس کا بیک سائیڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بھی دیکھیں میں نے سارے گیرے چار کے اوپر پائپنگ کی ہے گولڈن کلر میں کیونکہ میرا ڈریس کا جو لکھ ہے وہ گولڈن میں تھا اج سینٹر میں میں نے وہ ٹراؤزر کا ساتھ کی یہ جو پٹی ہے یہ سینٹر میں میں نے بکرم لگا کے فیوزنگ پیپر جس کو آپ بولتے ہیں یا ٹچ پیپر ہوتا ہے جو گلے جس سے بنای جاتے ہیں نیک بناتے ہیں وہ لگا کے تو اس کے ساتھ میں نے اس کو پہلے پٹی کو لگا لیا اس کے ساتھ ٹھیک ہے کمیز کے ساتھ لیس اس کے بعد اسی یہ جو کارنر بنایا ہے اسی کارنر کے ساتھ رکھ کے بعد میں لیس لگا کے پھر اوپر سے نیک بنا دیا تھا لاسٹ میں جب پورا ڈریس جو ہے وہ ریڈی ہو گیا پھر میں نے یہ شیشوں والی پٹی جو ہے یہ سینٹر کے اوپر رکھے لگا دی اب تھوڑی سی پٹی بننے سے ہی نیک کا اتنا سا لکانے سے ہی آپ دیکھو بلکل چینج ہو گیا سریف کے اوپر بھی آلیڈی بارڈر تھا دھامن پر بھی بارڈر تھا دوبٹہ بھی خوبصورت تھا تو نیک جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ خالی رہ جاتا ہے جس طرح سے اگر تو کچھ آپ لوگ پہن رہے ہیں کچھ لانگ قسم کی کوئی مالا وغیرہ جو ہوتی ہیں آج کا چلتی ہیں کافی ساری تو پھر تو آپ نہیں لگائیں لیکن اگر تھوڑی سی آپ پسند کرتے ہیں کہ نیک کے اوپر نیکلیس ٹائپ ہو تو پھر آپ نیک کے اوپر یہ ڈیزائننگ ضرور کریں ہاں جی یہ ہے میرا تھرڈ سوڈ اس کے اوپر میں نے صرف چھوٹے چھوٹے سے پلیٹس ڈالے ہیں ٹھیک ہے صرف چار پلیٹ ہیں کیونکہ اس کا تھوڑا سا ڈل تھا کرتی جو تھی وہ اتنی شوک نہیں ہے تھوڑا ڈل میں ہے تو پھر اس کے میں نے تھوڑا سا پلیٹس ڈال دی ہیں اور دپٹے پہ میں نے اس کے بھی پائپنگ ہی کی ہے جی اس میں تھوڑا پنک کا ٹچ ہا رہا ہے تو میں نے پنک کلر میں ہی کی ہے اور یہ اس کی اس کی بھی بیک اس طرح کی ہے اور فرنٹ اس کا اس طرح کا ہے تو یہ تھوڑا نیٹ ذریع میں ہے یہ فیبرک جو ہے نا یہ تھوڑا نیٹ میں ہے اور اس کے بھی دیکھیں میں نے پائپنگ کی ہے پائپنگ کے بغیر کوئی بھی کپڑا جو بھی آپ لڈونا میں یا اس میں شیفون میں آپ کچھ بھی بنائیں نا تو اس کے اوپر آپ ضرور اس طرح کی پائپنگ کریں اچھا یہ نیک دیکھیں میں نے شلوار والا آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میں نے گول گلا کٹ والا جو تھا وہ پہلے بنا لیا یہ دیکھیں نیک کٹ والا گول گلا بنانے کے بعد پھر میں نے اوپر رکھ کے یہ پٹی میں نے بنانا بتایا اپنے چینل پر تو پھر اوپر رکھ کے میں نے یہ پٹی لگائی ہے بری کپڑے کے اوپر یہ نیک اگر آپ کٹ کر کے بنائیں گے تو کپڑا ہی نکل جاتا ہے سلائمی سے تو یہ کپڑا جو ہوتا ہے یہ پھر جلدی جتنی مرضی بھی آپ اس کے اندر کپڑا مارجن چھوڑ دیں وہ پھر بھی نکل جاتا ہے تو یہ سٹائل آپ اسی طرح سے بنوائیں دکھا کے بنوالیں کہ ہمیں اس طرح سے بنوانا ہے اگر آپ اس طرح کے فینسی کپڑوں پر بنوائیں گی تو ٹھیک ہے کارٹن لون پر تو چل جاتا ہے ہم لوگ اڑا کے بھی اس کو کپڑے کو بیچ میں سے نکال کے بھی فکس کر لیتے ہیں لیکن اگر فینسی کپڑے پر بنوائیں تو پھر اسی میتھر سے بنوائیں اس طرح سے دکھا دیں کہ آپ خود بنا رہی ہیں تو پھر بہت اچھی بات ہے یہ دیکھیں پھر اوپر میں نے رکھ کے تین جو ہیں خوبصورت سے بٹن لگا دی ہیں سلیپ پر بھی پائپنگ ہے اس طرح کی ہلکی پل کسی ریزائننگ نیک ہلکا سا بن جائے تو ڈیس پیارا لگتا ہے امید ہے آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ